تو کیسے ہو ایوریون دوستو یہاں پہ آپ کے بائی نے دیکھیں یہاں پہ تین اینٹری لی ہیں ایک دو تین اور ان کا ٹائم بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سپورٹ اور یہ ہمارا ریجسٹن ہے ٹھیک اور یہاں پہ میں نے پہلے ہی تین اینٹری لی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ مارکٹ جس طرح چلتی ہے کہ بائیر اگر زیادہ ہے تو مارکٹ جائے گی اب ڈریکشن کی سیلنگ زیادہ ہے تو مارکٹ جائے گی ڈاؤن ڈریکشن کی اس بات کو میشہ یاد رکھنا مارکٹ چلتی ہے بائی اور سیلر کے پریشر کے حساب سے اور ہم نے یہی جاننا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے کتنے سیکنڈ ہے چکے یہ دیکھ سکتی ہے یہاں پہ بلکل پروفیٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور فائنلی فائنلی تھری ٹو وان اور ایک اور اور ایک ہوگی اور یہ دوسری بھی پروفیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ انیلائز کرنے بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ جب میں نے یہ مارکٹ اتنا یہ اپنا سپورٹ میں نے مارکٹیا تھا یہ میں نے مارکٹیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سمجھیں کہ یہاں پہ میں نے انٹری کیوں لی دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ سیلنگ جب ڈاؤن آتی ہے اور اس سپورٹ کو توڑتی ہے توڑ کے ڈاؤن بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور یہاں پہ باہر اپ ڈریکشن کی لے جاتے ہیں اب یہ دو کینڈلیں بنی ہیں ایک گرین دوسری بھی گرین یہاں پہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا جی مارکٹ آپ اس کو ریزیسن کو یہاں تو ٹچ کرنے جاری یا توڑ کے اوپر جائے گی یہ لوگوں کی غلطی رہی ہوگی ٹھیک ہے اب لوگوں نے یہاں پہ بائی کر لی ہوگا اور مارکٹ ویسے ہی ساتھ ہی ڈاؤن گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن ہوا بہت بڑا پھر یہاں پہ جا گیا آپ کے بھائی نے ایک منٹ کی انٹری لی ہے اور وہ ہمیں پروفٹ ہوئی ہے کتنے آسان اسادہ لفاظ میں میں نے آپ کو سنجھایا اب آگے جو مزہ آنے والا ہے وہ بہت مزہ آنے والا ٹھیک ہے یار دیکھو ٹریڈنگ پلانز اگر آپ بولو گے تو ہی لون کریے ایک دو بھائی جن کو لگتا ہے کہ یار ٹریڈنگ پلانز یہ وہ ہوتا اکثر لوگ باقی آر آپ لوگی کمنٹ مجھے بتائیں گے یہ جو ٹریڈنگ پلانز ہیں یہ ہی آپ لوگ کو آگے لے کے جانے والے ٹریڈنگ پلانز ہی کیونکہ ٹریڈنگ پلانز ٹریڈنگ رول ویب سائٹ لانچ کرنے کا مقصد اور اس کی فیز کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ویب سائٹ کی فیز زیادہ تو نہیں ہے فیز کا بتا دوں کہ فیز اتنی کم ہونے والی ہے کہ ہر بندہ یہ بولنے والا کلی بھائی ہے تو ہم پانچ میٹ میں اتنے پیسے لگا جاتے ہیں اتنی کم اور یہ اس چیز کو سکھانے کے لوگ لاکھوں لیتے ہیں لیکن میں آپ سے سمجھلو کے چونی بھر لے رہا ہوں وہ اس لیے رہا ہوں تاکہ ہر ایک بگنر آ کے وہاں پہ بیٹھ کے سکون سے سیکھ لے اور آج کافی لوگوں نے میری یوٹیوب سے ویڈیو اٹھا کے نا فیس بوک انسٹاگرام پہ نا ایڈ چلا جاتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیٹ آؤ ہم سے سنگنل لو تو اس چیز سے بھی ہم بچ جائیں ہوں گے اور وہاں پہ ایڈوانس فیوچر ہوں گے یعنی بگنر اس کے بعد ایڈوانس اس کے بعد پروفیشنل سٹیٹا جی ان تین سٹیپ کو آپ نے جب فالو کر لیں اور پھر آپ بولنے والے کمنٹ میں آگے حلی بھائی ویب سیڈ لانچ کر کے آپ نے بہت چاکے اور ہمیں اور یونیک چیزیں ملنے والی ہیں تو ابھی چل دیں سٹیٹا جی کی طرف اور جو ہم ویب سیڈ لانچ کر رہے ہیں اس ویب سیڈ لانچ کرنے کا یہی چیز ریزن بتانا ہے میں نے آپ کو اس ویب سیڈ میں ایک تو ایڈوانس چلے گا پھر پروفیشنل پھر اس سے بھی آگے نوری چلے گی اور اس ویب سیڈ کے اندر یار دیکھو میں کمائی کرنے تو جان نہیں رہا وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک یونیک کنٹنٹ ملے گا اور آپ ہر ایک بندے کو بولو گا یار وہ فلانا چینل ہے وہ پیسہ نہیں کماتا وہ ہمیں ضرور سکھاتا ہے ٹھیک ہے اس کی فیس بھی پھلکل نورمل ہے بیٹ فری رہے ہیں چلے ہے تم لوگ کہo گے投gereقر لیٹا یہ تو فریس سیکھنا بات ہوگی ٹھیکیا یہاں پہ ہم انٹری لے رہے ہیں ڈاؤن ڈریکشن کی ٹھیک اکھے پانچ م bound کے ٹائم-فریم پہ پہلے بتا رہا ہوں پانچ مائٹ کے ٹائم-فریم پہ میں میں دون ڈریکشن کی انٹری لینے والا ہوں پہلے بتا رہا ہوں اس سکینڈل کے بات ڈاؤن ڈریکشن کے لیے فائیف منٹ کی انٹری لینے والوں وہ کیوں لوں گا کس وجہ سے لوں گا وہ وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اوکی تب تک میں تھوڑی سی اور انالائز کرلوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یار یہاں پہ کہیں اور ہمارا بھر رہا ہے تو اوکے اگر یہاں پہ آؤں تو ٹھیک ہے تھوڑا سا انالائز کرتا ہوں پھر آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک یہ چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بھی سکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور ویب سیٹ کے اندر تو بھائی ایک ایک چارٹ ایک ایک پیٹرن ایک ایک کینڈل نام سے لے کے میں کروں ایک ایک چیز انڈ کرنے والے ہم ٹھیک ہے اوکے جی یہ کینڈل کلوز ہونے والی ہے فائیف و تھری ٹو وان ایک دن ایک دو تین چار پانچ چھے 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 انٹرییں لگنے چاہیے جو مرضیوں چھے انٹری ہیں لگیں بس اوہ کتنی لگی ایک دو تین چار پانچ چھے پورے کے پورے چھے ہی لگی ہیں یار دیکھو اب میں آپ کو ایک صاف صاف چیز بتاتا ہوں بہت سے لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ اگر تو وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ سیلنگ آ رہی ہے یعنی کہ جو بینر اس ٹم اس ٹائم مارکن میں ٹریڈ کر رہے ہیں اب مارکی ڈاؤن آ رہی ہیں ان کو ایک کینڈل نظر آئی ہے انہوں نے بولا کہ بھائی یعنی کہ باہر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو مارکن میں بھائی جی آپ جانا تو یہی سے ان کی ایک غلطی ہوتی کیونکہ اکثر مارکن میں ایک ایرر کینڈل آ جاتی ہے جسے آپ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے تو ایسا نہیں کرنا پانچ میٹ کی انٹری کیوں لی کیونکہ مجھے معلوم ہو سکتا ہے مجھے لگ بھی سکتا ہے کہ مارکن اوپر جائے گی یا تو ری ٹیسٹ کر جائے گی یا اس کو کور کر کے واپس آ جائے گی اس لیے پانچ منٹ کی انٹری لی گیا اور ایک چیز اور بتا دوں اس میں ہر گراف میں نا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ایک گراف میں وہ مارکن کتنے ٹائم کو فولو کر رہی ہے اکثر ایک کینڈل بان رہی ہوتی ہے ایک ریڈ ایک گرین تو وہاں پہ ہمیں ایک منٹ کی ٹریڈ لیتے ہیں ایک کینڈل بان رہی ہوتی ہے دو ریڈ دو گرین وہاں پہ ہم دو منٹ کی انٹری لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ایک پیٹرن بھی چلتا ہے پیٹرن کے کوڈنگ ہم یہاں پہ انٹری لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کینڈل کو کرتے ہیں ہم پانچ منٹ کی کینڈل دیکھتے ہیں جی اب پانچ منٹ کی کینڈل تو بتا رہی ہے کہ بھائی اس کو واپس آنا ہے سیدھی سیدھی بتا رہی ہے اس نے واپس آنا ہے سو پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا جی یہاں بھی دیکھو ایک چیز بتا دوں دیکھو اب آپ سمجھ لو کہ آپ نے ایک سپورٹ یہاں پہ مار کی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایک سپورٹ مار کیا اور یہ مارکر یہاں پہ سپورٹ کے پاس جا رہی ہے اب اکثر لوگ کیا کریں گے یہاں تو وہاں پہ ڈاؤن کی لے لیں گے یہاں یہ توڑ کے جیسے تھوڑا سا اوپر جاگے آپ ڈریکشن کی لے لیں گے کنفرمیشن کا اپنے لازمی ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ میں نے کوئی فالتو نہیں یہاں پہ ڈریکشن کی انٹری لی یہ والی یہ میں نے کوئی فالتو انٹری نہیں لی میں لکھ کر دیتا ہوں یہ میری پروفیٹ ہونی ہے کیوں کہ مجھے پتا ہے بھائی سیلنگ نے ایک دفعہ نیچے گرنا ہے اور بنا کے گرنا ہے اچھا خاصا گرنا ہے یہ میں لکھ کر دیتا ہوں دیکھو اتنا کونفیڈنس کیوں ہوتا ہے سیمپل سی چیز ہے یار سیمپل سی چیز ہے اگر آپ مارکر کو جب چار دن انالائز کرتے ہو ایک مہینہ انالائز کرتے ہو دو مہینے انالائز کرتے ہو یاد رکھنا پھر آپ کو کینڈل کا بیہیوئر مارکر کا بیہیوئر خود آپ کو بتائے گا کہ بھائی میں چاہتا کیا ہوں مجھ میں ہے کیا چیز اور ہمیں کس طرح مارکر میں چلنا ہے کینڈلیں خود بتاتی ہیں اگر آپ چار پر سٹیٹیجی دیکھ کے لیتے ہو کچھ سپورٹ ریزیسن سیکھ لیتے ہو آپ کہتے ہو نہیں نہیں ابھی ہم مارکر میں ایک پروفیشنل ٹریڈر ہو چکے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اوکے جی یہ کینڈل بلکل یہ لوگ مزا نہیں آ کر دیکھو یہ دیکھو ریٹیسٹ کیا واپس ڈام سے گریہ ٹھیک ہے گریہ نیچے اوکے جی میں نے ریزن اس کا آپ کو بتایا اب یہاں پہ ایک چیز بتا دو یہاں پہ ایک چیز بتا دو دیکھیں اگر یہ یہاں پہ مارکر اس کو کوریج دینے آتی ہے تو بھائی ہماری سو پرسنٹ پروفیٹ ہے سو پرسنٹ اس کو کور کرنے آتی ہے ٹائم کتنا رہا چکا جی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دو میٹ ابھی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جی دیکھو اس مارکیٹ کا پروفیٹ دینے کا مین ریزن کیا ہے سب سے پہلے ریزن نمبر وان یہاں پہ سیلنگ کا پریشر اب بائیر آیا بات اس میں طاقت نہیں ہے اس سے اوپر جانے کی یعنی کہ یہاں پہ سیلنگ ہے اس کا کنفرم ہے یہاں پہ سیلنگ اور جی ہمیں پروفیٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ ریزن ہے یہاں پہ دوسری بار سن لو یہاں پہ پہلے سیلنگ آتی ہے سیلنگ بہت زیادہ ہے بائیر اوپر جاتے ہیں بہت کم ہے وہاں پہ سیلنگ آتی ہے یعنی کہ اس کو اور اس کو ملائے جائے کہ سیلنگ ابھی ایکٹیویٹ بیٹھ ہوئی ہے اور یہ ہمیں پروفیٹ دے گی ریزن کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ویب سائٹ کے بارے کمنٹ کرو یا تم جو ویب سائٹ میں کمنٹ کرو گے میرا دل خوش ہوگا اور میں یقین کرو ویسی ویڈیوز بہت زیادہ لاؤں گا ٹھیک ہے ویب سائٹ کے اندر میں نے کینڈل پیٹرنگ سے لے کے ایک چیز بتا نہیں ہے بڑھ تم لوگ کمنٹ تو کرو کمنٹ کرو گے نا تمہارے اچھے اچھے کمنٹ مجھے موٹیویٹ دیں گے مجھے اچھا فیل کریں گے مجھے اچھا فیل ہوگا اور مجھے خوشی ملے گی یار اچھا میری پبلک ان چیزوں میں انٹرسٹیڈ ہے میں پھر ویسی ویسی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا یہ چیز ہوتی ہے یار جان کے ٹوٹو باکی یار مجھے تم سے بہت بہت زیادہ محبت ہے لیو ہو گیا یار میری فیملی ہو تم لوگ کیا کر رہے ہیں فیملی ہو فیملی کا کیا مطلب ہے محبت پیار مجھے تم سے بھر کیا پیار ہے ٹھیک ہے اور ابھی سیکھ لائک کرو سبسکرائب کرو اور مزیدار کمنٹ کرو کہ آپ کے بھائی کا دل خوش ہو جائے یہ سٹیٹیجی میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ لوگ آپ سے لاکھوں روپے پچاس زار ساٹھ زار لیتے ہیں ایسی سٹیٹیجی بتانے کے لیے اور میں یہاں پہ فری کھپ رہا ہوں اور میری اتنا کھپ رہا ہوں اتنا سر بھی درد ہوتا ہے تمہیں آسان سمجھانے کے لیے صرف تمہارے لیے مہت کرو کہ تمہیں آسان سمجھائے کل کو تم بھی پروفیٹ کر لو تو اتنی خوش آپ کا بھائی اتنی مہت کر رہا تو اس کے لیے آپ ایک سبسکرائب نہیں کر سکتے کرو ابھی سے بھی سبسکرائب کرو اور لائک ٹھوک اور کمنٹ کر کے دل خوش کر دو ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کا ریزن بتا دیا ٹھیک ہے اس ریزن کو آپ نے ڈیمو پہ پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے موبائل پہ ڈیمو پہ پریکٹس کرنی ہے اور یہ فانلی فانلی ہمیں پروفیٹ ہونے والی ہے تھری ٹو وان اور یلو میری جان آئے ہائے آئے یہ لوگ جلو بھائی جان پروفیٹ ہوگی کتنا سیمپسا ریزن بنایا آپ کو یہ جو ریزن بتانا ہے یہاں پہ سیلنگ اور تھوڑی سی بائنگ پھر سیلنگ اس سے ہمیں پروفیٹ ہو گیا یہ اب ڈریکشن کی گئی پانچ منٹ کی لینے کا میرا مقصد ہی مینج یہی تھا کہ ہو سکتا ہے ایک اینل اوپر چلی جائے دو چلی جائے اس کے بعد واپس ہی آنا ہے تو بھائی دیکھ لو یہاں پہ سیلنگ کے پریشر صحیح ہے ہی میں نے پروفیٹ کر لیا اور یہی چیزیں میں نے تمہیں سکھا nی اور تم سیکھو گے یار کیا ہو گیا میں اگر سیکھ رہا ہوں تو تم لوگ نی سیکھ رہا ہوں تو تم لوگ نہیں سیکھو گے تم سیکھو گے میری جان کے ٹوٹو بقی یار میرے لیے کوئی تمہار میرے میرے لیے کوئی آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ کمنٹ کر کے بتاؤ یار کیونکہ آپ کے جب کمنٹ پڑھتا آنا دل خوش ہوتا ہے یار بہت خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی جان ایک اور انٹری لے لیں کیا کہتے ہو اب ہم مارکٹ چینج کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کسی اور مارکٹ میں ہمیں ملتی ہے انٹری یا نہیں ہے اچھا جی یہ کینڈل اس کینڈل کے بعد ہمیں انٹری لیں گے اگر یہ اس کے پاس آتی ہے تو ہمیں انٹری نہیں نہیں ہم یہاں سے بھی ڈاؤن کے لیے انٹری لے لیں گے بٹ لیں گے ایک منٹ کے لیے اور بیس یہ ملتی ہے ایک منٹ کے لیے ڈاؤن ڈریکشن کی لیں گے لگے ہمیں لینی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ایک ڈاؤن ڈریکشن میں گرین کینڈر بنتی ہے ایک ریگولر ڈریکشن جا رہا ہے اگر تو اس نے سپورٹ کو ریٹیسٹ کرنا تو اس نے ڈاؤن آن اوہ بھائی سچ بے یار کہنے کہ دیرتی دیکھو کتنی گر گئی بھائی ساپ یار اینڈ میں یار کوئی جادوگرم نہیں ہوں میں بھی آپ کی طرح ہی تھا بٹ آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ کا کام ہے سیکھنا تو سیکھو نا یار کیوں نہیں سیکھ رہے سیکھو بھائی کیا مارکٹ گری ہے لین کو ڈرو کرتے ہیں اب ایک تو لین ہی نہیں ڈرو کر رہی ہوں سے یہ دیکھو کیا مارکٹ گری ہے سچ میں یار کیا گری ہے یار اینڈ کر دیا یار دیکھا یہ ہے نولیج کیونکہ میں نے یہاں پہ بھاکی سے لی لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ مارکٹ نے اس سپورٹ کو ری ٹیسٹ کر رہا ہے نا بٹ آپ نے ایسا نہیں کناب ویٹ کر لیا کرے اور فائنلی یار میری جانے کے ٹوٹو یہ دیکھو سٹیٹیجی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے سادہ الفاظ بھی آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ بھائی کوئی مشکل لفظ نہیں میں یوز کرتا الفاظ سوری یہ دیکھ لیں یہ بھی پروفیٹ ہوگی سادہ آسان لفاظ یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو پبلک آتی ہے وہ یہاں پہ سیکھنے آتی ہے اور اس نے یہاں پہ سیکھنا ہے اور تم لوگ اگر سیکھو گے تمہیں نولیج ملے گی نولیج ملے گی تمہیں پروفیٹ ہوگا سبسکرائب کرو گے تو آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملیں گی کومنٹ کرو گے دل خوش ہوگا باقی لیو آپ لوگ اپنا دیر سارا خیار رکھنا اللہ حافظ